Today the poem is Trees in the Garden باغ میں کھڑے درخت This is very simple poem written by Stephen Crane Stephen Crane کی اپنی زندگی ٹریجک ہے لیکن بندہ شرارتی ہے یہ poem پڑھنے کے بعد آپ ہو پریشان جائیں گے تو انہوں روٹی روح نہیں دینی دیکھئے The trees in the garden reigned flowers باغ میں کھڑے درخت برسا رہے ہیں رینڈ برسا رہے ہیں نیچے پھینک رہے ہیں flowers یعنی کہ پھولوں سے لدے ہوئے درختیں اور یہ درخت پھول نیچے گرا رہے ہیں Children ran بچے بھاگتے ہیں دیر وہاں جائسلی خوش خوش خوشی سے بچے بھاگتے ہیں They gathered the flowers وہ پھول اکٹھے کرتے ہیں Each to himself ہر کوئی اپنے اپنے حصے کے پھول چنتا ہے Now there were some Who gathered Who gathered Great heaps Now there were some اب یہاں پر کچھ ایسے بچے تھے Who gathered جنہوں نے اکٹھے کیے Great heaps بڑے بڑے پھولوں کے دھیر کچھ بچوں نے تو پھولوں کے دھیر لگا لیے اپنے پاس Having opportunity کیونکہ ان کے پاس موقع تھا And skill اور ان کے پاس کاریگری تھی ان کے پاس گر تھا ہنر تھا پھول اکٹھے کرنے کا چننے کا Until لیکن دیکھو Until یہاں تک کہ Until لیکن Behold دیکھئے ذرا Only chance Blosoms Chance جن کو موقع ملا مشکل سے موقع ملا Blosoms پھولوں کو وہ پھول جو مشکل سے پیدا ہوئے وہ پھول جو کمزور تھے وہ پھول جو فطرت میں فطرت نے جن کو موقع نہیں دیا یعنی کہ یہاں مطلب ہے جو بڑی مشکل سے پیدا ہوئے پھول کمزور پھول کملائے ہوئے پھول چھوٹے پھول لیکن دیکھو وہ کمزور پھول remain for the people وہیں ہاتھ لگے کمزور بچوں کے یعنی کہ کچھ کمزور بچوں نے کمزور پھول چنے زیادہ اچھے پھول نہیں چنے اور زیادہ بھی نہیں چنے اب یہاں پر فلسفہ سٹارٹ ہو گیا فلسفی بچے بھاگے انہوں نے پھول چنے اپنے اپنے حصے کے کچھ بچوں نے تو پھولوں کے دھیر لگا لیے اپنے پاس لیکن دیکھو کچھ بچوں کے ہاتھ میں آئے چانس بلوزمز کمزور پھول remain رہ گئے کن کے لیے feeble کمزور بچوں کے لیے کمزور بچوں کے ہاتھ کمزور پھول لگے then a little spandling tutor پھر ایک چھوٹا دبلہ پتلا spandling دبلہ پتلا tutor استاد بچوں میں ایک بہتر بچہ بہتر سوچنے والا بچہ استاد بچہ گرو بچہ لیکن پھر ایک گرو بچہ ran importantly وہ بھاگا خاص کر کے to the father پادری کے پاس اس garden میں ایک پادری بیٹھا ہوا تھا یا ایک بڑا بیٹھا ہوا تھا elder crime اس بڑے کے پاس روتے ہوئے گیا اس پادری کے پاس ایک سیانہ بچہ روتے ہوئے گیا pray آپ سے میری درخواست ہے come ہائیدر یہاں آئیے پادری صاحب ہائیدر یہاں come آئیے see this unjust thing دیکھیں یہاں پر ایک نائنصافی والی چیز ہو رہی ہے in your garden آپ کے باغ میں اب ایک بچہ کہتا ہے جی father دیکھئے آپ کے باغ میں نائنصافی ہو رہی ہے کیا نائنصافی ہو رہی ہے but when the father had surveyed جب father نے پوری جانچ کی ہر چیز کو دیکھا اب دیکھنے کے بعد he admonished the tutor اس نے اس گرو بچے کو admonished ڈانٹ دیا not so ایسی بھی نائنصافی نہیں ہو رہی small sage اے چھوٹے استاد اب بچے نے فادر سے کیا کہا اس نے کہا جی نائنصافی یہ ہے کمزور بچے بھی خدا کی مخلوق ہیں strong بچے بھی skill والے بچے بھی خدا کی مخلوق ہیں لیکن دونوں کو پھول چنننے فار لک لک دیکھو اس معاملے کے لئے آپ دیکھیں یہ تو ایک انصاف ہے اور مضبوط ہیں بال بلند دو he said my lord میرے آقا the stars are displayed مجھے تو تارے نظر آنے لگے مجھے تو روشنی نظر آنے لگی مجھے تو ستارے نظر آئے by this towering wisdom اس اونچے درجے کی آپ کی عقل کی وجہ سے آپ کی یہ بات اتنی اقلی اور اتنی اونچے درجے کی ہے کہ مجھے تو ستارے نظر آنے لگے مجھے تو تارے نظر آنے لگے ستارے نظر آنے لگے اچھی بات جب کہتے ہیں وا 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 آپ نے اتنی کمال بات کر دی ہے میرے تو چودہ طبق روشن ہو گئے مجھے تو تارے نظر آنے لگے تو آپ تنز کر رہے ہوتے ہیں اس پوہم کو یوں سمجھئے امریکہ پاورفل ہے اس کے پاس زیادہ ویپنز ہیں وہ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں تو ان کے پاس فسیلیٹیز بھی زیادہ ان کے پاس سکیورٹی بھی زیادہ ان کے پاس صفائی سترائی زیادہ غزائیت سے بھرپور کھانے بھی ان کے پاس اور پھر اچھی شراب امدہ شراب بھی ان کے پاس انجوائے کرنے کے لئے انڈیا ہے تو انڈیا کے پاس صرف غاز پوس ہے کھانے کے لئے ملاوٹ والے چیزیں تو کیا یہ انصاف ہے ایک باپ کے دو بچے ہیں ایک بچہ کمزور ایک طاقتور ہے تو طاقتور کو آپ غزائیت سے بھرپور کھانا دے رہے ہیں اور جو کمزور ہو کیونکہ وہ کمزور ہے تو اس کو غاز پوس کھلا دے یہ انصاف نہیں ہے بھئی یہ ہیومن بینگز ہیں انسان ہیں تو یہ طاقتور بھی ہوتے اس میں کمزور بھی ہوتے لیکن فیسیلٹیز دونوں برابر انجوائے کریں گے یہ روح ہوتا ہے بھئی اس نے سٹرون نارمل بچے کا کمپیٹ نہیں کر سکنا تو اس کو کوٹے میں ہم گورنمنٹ جاب دیں گے کوٹا کیا ہے فیسیلٹیز کمزور کے لیے بھی اتنی ہیں جتنی کہ سٹرون کے لیے یہ کنسپٹ ہے اس طرح مرد ہے مرد گاڑی خریدتا ہے گاڑی میں چکر لگاتا ہے اور بیگم جو ہے گھر میں چکر لگائی جاتی ہے تو یہ بھی انصاف نہیں ہے دونوں کو اوپر والے نے فطرت نے مکمل انسان پیدا کیا ایک سٹرون ہے ایک اچھی ایڈوکیشن لیتا ہے ایک زیادہ باہر جاتا ہے وہ زیادہ سیانہ ہو جاتا ہے وہ سار چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے خود خریدتا ہے خود انجوئے کرتا ہے اور تھوڑی تھوڑی دوسری دوسرے کو دیتا ہے بھائی بھائی صاحب تو جاتے ہیں وہ پارک میں سارا دن کریکٹ کھیل کی آتے ہیں اور بہنا جی تو باہر جا کر اکیلے مرینڈا کی بوتل تک نہیں خرید سکتی تو دس اس انجسٹ کیوں کیوں نہیں خرید سکتی بکاز وہ ویک ہے فیبل ہے کمزور ہے تو کنسپٹ یہ ہے کہ اس روح زمین پر تمام انسان پرند چرند جانور سب کا حق ہے اس زمین پر ایکوال تو تمام لوگ ایکولی یہاں پر رہیں گے تمام خدا کی ساری مخلوق ایکولی رہے گی ایکولی انجوائے کرے گی یہ نہیں ہے کہ انسان کیونکہ سیانہ ہے سمجھ دار ہے تو ہاتھی کو ڈھا دے کیونکہ وہ سمجھ دار نہیں اس کو ڈھا کے زبا کر کے ہاتھی کھا جائے کیوں کھا جائے جی اس لئے ہاتھی کھا گیا کیونکہ ہاتھی تو اتنا سمجھ دار نہیں تو یہ انجسٹ ہے جتنا آپ کو اس روح زمین پر جینے کا حق ہے اتنا ہاتھی کو حق ہے چاہے اس کی عقل تھوڑی ہے چاہے وہ کمزور ہے ہونو تو انہوں روٹی روح نہیں دے نہیں تو آپ نے کہنا سٹیفن کرین بندہ سائی نہیں تینار تو اسے سونایسا